نمشکار دوستو ساتھ کرتے ہیں آپ سبھی کا امارے یوٹیوب چینل پر بینہ ماسک ہوگی جیل جیہاں فرنڈز یہاں سے بڑا اعلان کیا ہے کس جیلے میں یہ جو ہے اعلان کیا گیا ہے کہ اب اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو جو ہے آٹھ دن کی جیل ہو سکتی ہے تو جیہاں فرنڈز آج بات کر رہے ہیں 26 نومبر 2020 کی بڑی خبریں جس میں آپ دیکھیں گے آج کی کچھ تاجہ خبریں جس میں آپ دیکھیں گے تین جیلوں میں بنیں گے کوبیڈ بیکسن سینٹر تو تمام بڑی خبریں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں گے اور آج کا آپ سے پرشن رہے گا کہ لگا تر ہم بولتے ہیں کہ ہمارچل سرکار جو ہے کرونا کے جو کیس بڑھ رہے ہیں اس کے لئے جمعبار ہے تو آج کا آپ سے پرشن رہے گا کہ کیا ہمارچل میں بڑھ رہے ہیں کرونا ویرس کیس کے لئے لوگ جمعبار ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کے لیے جمعبار ہیں تو کومنٹ میں یس لکھیں اور اگر آپ بیاد سے سہمت نہیں ہیں تو کومنٹ میں نو لکھیں تو چلیے آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو لائک جرور کریں تو چلیے اب کرتے ہیں ایک ایک نیوز کو شروع پوری جانکری جرور دیکھے گا تو دیکھیں کوویڈ سے نپنے کے لیے ہمارچل کے ان ہسپتالوں میں بھرے جائیں گے 294 پر جہاں فرنڈز سی ایم جیرام نے تین دنوں کے بہتر مانگی انوپالنا ریپورٹ تو بات کر رہے ہیں یہاں سے کرونا ویرس کے لیے یہاں سے پوسٹ بھرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ 130 نرسوں کے لیے 75 لیو ٹیکنیشن 39 فورت شرینی اور 10 جو ہے ڈاٹا اوپریٹر کے استھائی روپ پر جو ہے آؤٹسورس پر بھرتی کیا جائے گا تو جہاں فرنڈز یہ جو بھرتی ہے وہ آئی جی ایم سی شیملہ میں تینات کیا جائے گا اور ساتھ میں جو ہے ڈاکٹر رزیندر پرشاد میڈیکل کولیج میں بھی کیا جائے گا تو یہ یہاں سے کچھ بکینسی جو ہے 294 آپ کو بتائی وہ نکلی ہے تو یہ جو ہے اعلان خود سی ایم جیرام ٹھاکو نے یہاں سے کیا ہے تو اس کے بعد اگر بات کریں گے ہی مارچل میں حالات ٹھیک ہونے کے بعد کھلیں گے پہلی سے آٹھوی ککشہ کے سکول تو جہاں فرنڈز یہاں سے سکولوں کے لیے جو ہے پہلی سے آٹھوی ککشہ کے جو سکول ہے اس پر جو ہے اب یہاں سے کہا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ سکول جو ہے نہیں کھولے جائیں گے اور ڈیٹ شیٹ کے ہم ایک بات کر رہے تھے جیسا کہ آپ نے تھمنل میں دیکھا ہوگا پہلی سے آٹھوی ککشہ کے جو ڈیٹ شیٹ ہے جن کی پرکشاؤں ہونے والی ہیں جا ہوں گی آگے ان کی جو ڈیٹ شیٹ ہے ان کی جو پرکشائیں ہیں وہ سویں جو ہے سکول پروندن ہی تیار کرے گا تو جیہاں فرنڈز اس کے بعد آگے دیکھیں گے سکولوں میں نووی سے باروی ککشہ اور کولیج جو ہے اکتی دسمبر تک نہیں چلیں گے نیومت کا ککشائیں اور ساتھ میں آج سے جو ہے آن لائن کلاسی جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اور جرورت پڑھنے پر جو ہے شکشکوں کو سکول بھی بلائے جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں شیٹ کالین جو سکول ہیں ان میں سے ایک جنوری سے بارہ فربری تک چھوٹیاں ہوں گی پر آن لائن سٹڈی ان کی بھی ہوگی اس کے بعد دیکھیں گریشم کالین جو سکول ہیں ان پر حالات دیکھتے ہوئے دسمبر آنت تک فینسلہ لیگی سرکار کی آگے سکول جو ہے وہ کھولنے ہیں اور جا پھر کیا کرنا ہے تو اس کے بعد دیکھیں پانچویں سہیت آٹھویں سے بارویں ککشا کی جو پرکشائیں ہیں وہ مارچ دوہزار اکیس میں ہوں گی ان کی وارشک پرکشائیں اس کے بعد دیکھیں پہلی سے چوتھی شٹھی ساتھویں کے ودیارتی فرس سیکنڈ ٹرم آسیسمنٹ آدھار پر ہوں گے پرموٹ اور اس کے بعد دیکھیں منتری منڈل فینسلے کو لے کر شکشا سچیو نے شکشا ندیشالے کو جاری کیے لکھت نردیش تو جتنے بھی آپ کو یہ بتائے اس کے لکھت ندیش بھی جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں پردیش کے کئی انتر راجرے اور لونگ بس روٹوں کی سیوائیں یہاں سے بند تو جہاں فرنڈز یہاں سے بات کر رہے ہیں کرونا کے لگتار بڑھتے معاملوں کے بیچ جو ہے کئی پھر سے ایک بار جو ہے انتر راجرے اور لونگ روٹوں کی بسوں کی سیوائیں بند کر دی گئی ہیں ہمیرپور ڈیپو نے بارہ روٹوں پر بسے بھیجنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے ان میں سے ساتھ جو ہے وہ چنڈی گھڑ ہے اس کے بعد دلی ہششیارپور کے دو دو اور لدھیانہ کا ایک روٹ شامل ہے جسے بند کر دیا گیا ہے تو اب ان روٹوں پر بسیں نہیں چلیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ان روٹوں پر تو اس کے بعد دیکھیں جیلا کانگڑا کے چار لونگ روٹ بند کر دیا جس میں بیجنا ڈیپو سے شملہ اور چنڈی گھڑ اور کانگڑے سے کالکا پتھانکورٹ سے منالی کے روٹ جو ہے وہ بند کر دیا گئے ہیں منڈی ڈیپو نے ہری دوار اور رکونگ پیو کے دو روٹ بند کر دیا ہے تو اس پرکار سے یہ جو ہے اب روٹ بند کر دیا گئے ہیں اور کرونا ویرس کی وجہ سے جو ہے پریوہ نگم نے روٹوں پر آدھی بسیں بند ہو گئی ہیں تو اکتی سو بسوں میں سے اب صرف انیس سو چراسی بسیں جو ہے وہ سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو روٹ اب بند کیے گئے ہیں ان پر اب بسیں نہیں چلیں گی تو اس کے بعد دیکھیں بینہ ماسک گھومنے پر ہو سکتی ہے آٹھ دن کی جیل پانچ ہزار روپے کا جرمانہ جیفرنٹ بالکل صحیح سنا آپ نے بینہ ماسک گھومنے پر آٹھ دن کی جیل اور پانچ ہزار روپے جرمانہ تو اب آپ جو ہے اس کا بات کا اُلنگن دیکھیں سرکار ہمیشہ کہہ دیئے کہ ماسک لگائیں لیکن لوگ جو ہے اس کی ابھیلنا کر رہے ہیں اب جو ہے سرکار کو اس پر جو ہے ایک اور کٹھن قدم اٹھانا پڑ رہا ہے پانچ ہزار روپے تک جرمانہ اور دونوں سجائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ آدیش ہیں پولیس جلا بدی کے تحت ایس پی روہت مال پانی نے ہیماچل پردیش پولیس دینیم دوہزار سات کی دھارہ ایک سو گیارہ کے انترکت اپنی شکتیوں کا پریو کرتے ہوئے آوشک آدیش اور دیشہ نردیش چاری کیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگر لوگ اس بات کا اولنگھن کرتے ہیں تو یہ سجائیں دونوں بھی آٹھ دن کی جیل اور پانچ ہزار دونوں بھی ہو سکتے ہیں یا پھر دونوں میں سے ایک ہوئیں گے تو اس کے بعد دیکھیں آگے ہے پردیش میں تین جلوں میں بنائے جائیں گے کووڈ بیکسن سینٹر تو کون سے ہیں یہ تین جلے تو دیکھیں گے دیکھیں پہلا جلہ ہے شملا دوسرا منڈی اور تیسرا ہے کانگڑا تو ان میں جو ہے کووڈ بیکسن کے تین سینٹر بنائے جائیں گے پردیش میں کرونا کے لگاتار بڑھ رہے معاملوں کا پتہ کرنے کے لیے کے اندر سے بھی وشیشک کے ڈاکٹر کی تین سدسیہ ٹیم شملا پہنچ گئی ہے اب ان تین جلوں میں کرونا بیکسن سینٹر بنائے جائیں گے اس کے بعد آگے دیکھیں آگے یہاں سے ہے ایک اور امپورٹنڈ ہے سواستے بھیباغ میں بھرے جائیں گے فارماسیسٹوں کے دو سو بیس پد تو پچاس فیزدی بیچ وائز اور پچاس فیزدی پد جو ہے کمیشن کے ادھار پر بھرے جائیں گے تو یہ بھی یہاں سے امپورٹنڈ ہے تو آپ دیکھیں اس پر کیا ہے کہ سواستے بھیباغ کے مطابق بیچ وائز بھرتی کو بھرنے کے لیے روزگار اکالے کو نون ٹرائبل گیارہ دسمبر اور ٹرائبل جو ہے وہ سترہ دسمبر تک جو ہے اس کے لیے اپنے نام بھیجنے کو کہا ہے تو اس کے بعد دیکھیں آگے ہے یہاں سے شرمہ کی تو ہیمانچل پردیش کا ایک اور جبان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے جس میں جلا سرمور کے راجگڑ کی بوہل ٹالیا پنچائد کے دھار پجیرہ گاؤں میں انچت شرمہ نے ارونانچل پردیش کی ایل سی پر جو ہے شہادت پائی ہے تو ایسے جو ویر سپوتوں کے لیے جو ہے آپ کمنٹ میں جرور جہند لکھیں اور پورے ہیمانچل کو ان پر جو ہے گرو ہے تو آگے دیکھیں ان کے جو ہے اکلوتے پتر کو کھونے کی سوچنا کے بعد دادا دادی اور ماتا پیتا گہرے صدمی ہیں اور پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے تو یہ جو سرمور کے راجگڑ کے رہنے والے تھے انچت شرمہ تو یہ ہے فرنڈز آج کی کچھ بڑی خبریں آئی ہوپ آپ سوی کو جان کریے اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو ارجاسیا شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ایسے ہی اور اپ ڈیٹس پانے کے لیے ملتے ہیں نیکس ڈیو میں کسی اور بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ